ویلکم بیک ٹو ایک شپیسو آگے بڑھتے ہیں اور خدادات صلاحیتوں کے مالک جمیل نقش صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہ دوہزار انیس میں انگلینڈ میں انتقال کر گئے تھے آج ان کی تیسری برسی ہے اور بڑا دلچسپ ان کی زندگی کا سفر ہے جمیل نقش کرانہ انڈیا میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہوئے اور لاہور میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی نیشنل کالج آف آرٹس میں منیچر مصوری کی تربیت حاجی شریف صاحب جو اس وقت بڑے مشہور ایک استاد تھے ان سے لی وہ اپنی طرز کے منفرد مصور گردانے جاتے ہیں اپنی تخلیقی صلاحیت اپنے ذہن اور خداداد جو صلاحیتیں اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی اس سے اپنے فن کو نکتہ اروج پر پہنچایا مختلف موضوعات پر مصوری کی اور خاص طور پر عورت اور پرندے اور گھوڑوں کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر بہت زیادہ انہوں نے اپنا جو کامیں وہ کیا اور کراچی میں اور ان کا جو سٹوڈیو رہا ہے ان کی آرٹ گیلوی رہی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ پرندے بڑی وسیع تعداد میں بڑی زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے انہوں نے سٹل لائف کیلیگرافی بینیچر اور بنیادی اصولوں کے اندر رہ کر بھی کام کیا اور اس کو اپنے فن میں شامل کیا ان کو پینٹرز پینٹر بھی کہا جاتا تھا اور ان کی جو ٹائملیس ویجول لانگویج جو ان کی آرٹ پیسیز تھی اس میں نظر آتی ہے انہوں نے مغلز کے ساتھ جو مغلز کی جو آرٹ ورک ہے ان کا جو آرکیٹیکچر اسے بہت زیادہ انسپیریشن بھی لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نور جہاں کے مقبرے پہ جب یہ گئے تو ان کو وہاں سے بھی بہت ساری انسپیریشن ملی اور جس طرح سے ان کے آرٹ پیسیز میں آپ کو ایک جو کہلے ڈیپ یا ڈیپٹ نظر آتی ہے چاہے وہ خواتین کو لے کر ہو پرندوں کو لے کر ہو جن کو ہم ڈسکاس کر رہے ہیں اور ان کا جو آرٹ ورک ہے اس کو دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں سر آ جاتا ہے انہوں نے بیل اقوامی سطح پر بھی پاکستان کی جو سنجیدہ فن مسوری ہے اس کو روشناس کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور ان کے آرٹ پیسیز کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ڈیپٹ کے ساتھ انہوں نے بہت ساری جو ویجول لانگویج ہے اس کو ایکسپریس کیا ہے اپنے آرٹ پیسیز کے تروں سو جمین لکش آپ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پاکستان نے ان کے فن کے اطراب میں انہیں تمغہ حسنکار کردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے جبکہ جمین لکش کے نام پر میوزیم میں ان کے دہائیوں میں تیار کردہ فن پاروں کو بھی رکھا گیا ہے انہوں نے بینول اقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا اور اب بھی اس فن کو ان کے نام سے جوڑا جاتا ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر آپ ان کے فن پاروں کو دیکھیں جو کچھ ہم آپ کو دکھا بھی رہے تھے کہ ایک جانب خواتین ہیں پرندے ہیں ان کی کیا مماثلت ہے اس میں وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں جو آر سے وابستہ لوگ ہیں وہ جمیل نقش صاحب کے فن کی اس کہہ رائی کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں سو ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ آج ہموں نے خراج تحسین پیش کریں عبدالجوشی صاحب کے حالے سے آپ کو بتائیں اڑتی اڑتی خبر ہم تک پہنچی تو ہم نے خوشی کا اظہار کے لیے آپ تک پہنچا دیتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ نے سر کر لیا ہے پاکستان کے ماؤنٹینر ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جوشی ہمارے شو میں بھی آ چکے ہیں اور سفر شرط میں تو دو تین بار بکار احمد صاحب سے ان کا انٹریکشن ہو چکا ہے ایڈون نو ویدر کوئی ان کی پکچر ہمارے پاس اویلیبل ہے یا نہیں لیکن جو دلچسپ بات ہے جوشی اس اویلیبل ہے یہ ان کی جرنی ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں اور انہوں نے ماؤنٹ ایوریس سر کی ہے جنہوں نے یہ اعزاز بھی پاکستان کے لیے حاصل کر لیا ہے اور پسو کونس پہ یہ گیتے آئے بھی نہیں گئے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو تو بڑی زبردست بات کی انگرازولیشنز ٹو عبدالجوشی جنہوں نے ماؤنٹ ایوریس کو سر کر لیا ہے ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا